اسلام علیکم کلاس آج ہم لوگ سٹارٹ کریں ایکسرسائیس 5 کوئشن نمبر 9 ہم نے ان نمبر کے ریشنل نمبر فائند کرنا ہے سب سے پہلے ان کو سالو کر کے ہم نے ون ریشنل نمبر لے کے آنا ہوگا یا ون فریکشن بنانا ہوگا پھر اس فریکشن کا ریشنل کیا ہوگا کہ اس فریکشن کو ہم اُلرد دیں گے یا ان ورڈ کر دیں گے اور جیسے یہ ہمارا کوئشن ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پاور ہمیں نیگٹیو نظر آ رہی ہے اس کو پوزیٹیو بنانا ہے تو 2 بائی 1 کریں گے تو پوزیٹیو 2 آ جائے گا ڈیوائیڈ اور یہاں پہ اب اُلرد کر دی 3 بائی 2 کر دیا اور پلس 3 ہو گیا اب ہم نے پاور اپلائی کر دینی ہے 2 کی پاور پوزیٹیو 2 2 سکیر ہے نا 2 سکیر کا مطلب ہوتا ہے 4 اور 1 سکیر ہوتا ہے 1 ڈیوائیڈ 3 کیوب ہوتا ہے 27 اور 2 کیوب ہوتا ہے 8 اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈیوائیڈ کا سائن جب ہمارا ملٹیپکیشن میں چینج ہوتا ہے تو یہ انورٹ ہو جاتی ہے 4 بائی 1 سیم ہے ڈیوائیڈ کا سائن ملٹیپکیشن میں چینج ہوا تو اگلی فریکشن ریسی پروکل ہو گئی انورٹ ہو گئی اب کراس کٹنگ نہیں ہو رہی 4 اور 27 میں نہیں ہو رہی اور 8 اور 1 میں کراس کٹنگ نہیں ہو رہی تو سمپلی 4 ملٹیپلائی 8 بائی 1 ملٹیپلائی 27 which is equal to 32 by 27 اور جب اس کا ریسی پروکل لکھا تو 27 by 32 آ جائے گا ٹھیک ہے سیکنڈ اب کوئیشن میں کیا ہے کہ آرڑ یہ ہماری پوزیٹیو پاورز ہیں سمپلی ہم نے کیوبز لینے 2 کیوب مین 8 5 کیوب مین 125 ملٹیپلائی 5 سکیئر مین 25 4 سکیئر مین 16 اب کراس کٹنگ یہاں پہ ہو رہی ہے 8 1 is 8 8 2s are 16 25 1 is 25 25 5s are 125 اب اوپر وال نمبر 1 ملٹیپلائی 1 ہے اور نیچے وال نمبر 5 ملٹیپلائی 2 1 1 is 1 5 2s are 10 اور اس کا ریسی پروکل 10 by 1 آ جائے گا that is equal to 10 سمپلی اس کو 10 بھی لے سکتے ہیں نیکس ہمارا جو کشن ایکسپریسی فالوین یہ دن نیگیٹیو ایکسپوننٹ ہے نیگیٹیو ایکسپوننٹ ہم نے بنانا ہے جیسے یہاں پہ ابھی نیگیٹیو تھا نا پوزیٹیو ہم نے کیسے بنایا اس کو اولٹ کر کے تو اگر یہی ہم بیک ورڈ میں سٹیپ لے کے جاتے ہیں اگر ہمارا کوئی پوزیٹیو ایکسپوننٹ ہے تو اس کو نیگیٹیو بنانے کے لئے اس کے اندر جو فریکشن ہے نا اس کو ریسی پروکل کر دیں گے یا اولٹ دیں گے تو یہاں پہ ہم 4 by 3 کر کے نا تو تو مائنس او لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ آنسر آ گیا یہ والا جو کوشن ہے آپ کو پتا ہے پاور لا کہتا ہے جو پاورز ہیں وہ دونوں آپس میں ملٹیپلائے ہو جاتی ہیں مائنس 3 ملٹیپلائے 2 ہو جائے گا تو 2 کی پاور مائنس سکس آنسر آ گیا تو نیگیٹیو ایکسپوننٹ آ گیا فورت تھرڈ ہمارا جو کوشن ہے اس میں ہے 5 سکیر ملٹیپلائے 5 کیو اب پروڈک لا کہتا ہے کہ پاورز پہلے ایڈ ہو جاتی ہیں بے سیم ہو تو تو یہ آگئی 5 کی پاور 5 اور اس کو نیگیٹیو بنانے کے لیے ہم 1 by 5 کی پاور مائنس 5 لگ دیں گے ٹھیک ہے یہ والا جو کوشن ہے ہمارا اس میں دیکھیں آپ جو پروڈک لا پاور لا ہے سمپل یہاں مائنس 1 ملٹیپلائے مائنس 2 ہوگا پہلے مائنس 1 ملٹیپلائے مائنس 2 مائنس مائنس پلس 2 1 is 2 یہ ہماری پوزیٹیو ابھی پاور ہے ایکسپوننٹ ہے تو اس کا بریسی پروکل لے کے نا فریکشن کا اندر تو نیگیٹیو 2 بنا دیں گی ہمارا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے ہمیں ایکسپوننٹ ہے ایکسپوننٹ ہے ایکسپوننٹ ہے 5 سکیئر کیجی ٹک ہے اب ہم نے اس وال کا ٹوٹل ویٹ فائنڈ کرنا ہے جس کو بنانے کے لیے فائیس پاور فور بلوکس یوز کیے گئے تھے اٹس مین ویڈ آف فائی فور فائی فٹو دی پار فور بلوک سے آجائے گا کہ ایک یہ بلوکس وہ ہیں جو فائی فاور فور جو اس پوری دیوار کو بنانے میں لگائے گے اور جو ویڈ ہے ون بلوک وہ فائی سکیئر ہے سو اس ون بلوک کے ویڈ کو ان بلوکس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے فائی سکیئر ملٹیپلائے فائی فور تو بے سیم وStartوں ہو جاتی ہے پاور رول لگایا تو فائی کھی پاور 6 فائی کی پاور 6 کانسر آتا ہے 15,625 کیلو گرام ایسے کہ فائی پاور 6 کا مطلب ہے 5,6 time ملٹیپلائے ہوگا 5,525,25 125,125 5,625 6,25,5000 3,125 اور 3,125 کو پھر 5 سے ملٹیپلائے کیا تو 15,625 جو فائنل آنسر آیا نیکس امر جو قشن ہے ندیم's owns پولٹری فارم اف دیر آر 2 21 سکیر ہنس اون دی فارم ایچ ہن لے 2 سکیر ایوری دی ہا منی ایگز وڈ ندیم ہے ای ندیم نے پولٹری فارم بنایا ہے اور اس کے پاس ہنس ہیں 2 21 سکیر ہنس اس کے پاس 21 سکیر ہیں اگر ایک ہنس 2 سکیر ایگز ایوری دی دیتی ہے لے کرتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک ویک میں وہ کتنے ایگز اس کے پاس آ جائیں گے اب ٹوٹر ہنس 21 سکیر ہیں ایگز ان ون ڈے کیا آ جائے گا 21 سکیر ہنس ہیں اور ہر ہنس 2 سکیر ایگز دیتی ہے جب 21 سکیر کیا تو یہ آ گیا 21 ملٹیپلائے 21 اس کا مطلب ہوتا ہے which is 441 اور 2 سکیر کا مطلب ہوتا ہے 4 441 ملٹیپلائے 4 کیا تو 1764 آیا یہ اس میں دیکھیں 21 ملٹیپلائے 21 کیا 441 2 ملٹیپلائے 2 کیا 441 ملٹیپلائے 4 کیا تو 1764 ایگز ان ون ویک یہ ہمیں ایک دن کے ایگز فائنڈ ہوئے ہیں ایک دن میں ٹوالٹی فارم پہ 1764 ایگز مل رہے ہیں ایگز ان ون ویک اس کا مطلب ون ڈے کا میں پتا تھا ہم نے اب سیون ڈے کا فائنڈ کرنا ہے ون ویک میند سیون ڈے تو ہر دن میں اگر 1764 ہمیں ایگز ملیں گے تو سیون ڈے میں فائنڈ کرنے کے لئے ملٹیپلائے کرنا ہوگا اس نمبر کو ملٹیپلائے کیا 12348 ایگز ہمیں ایک ویک میں مل رہے ہیں نیکس نمارا کوشن ہے ایک کلیکٹر ڈیوائیڈڈ 48 بیڈز ایکولی انٹو ڈیفرنٹ کنٹینرز ایف دیار آٹھ 4 سکیر کنٹینرز how many beads are contained in each کنٹینر کہ ایک کلیکٹر نے بیڈز رکھے ہیں 48 اس کے پاس total beads 48 تھے اس نے ان کو کنٹینرز میں رکھا ہے اور کنٹینر کتنے ہیں 4 سکیر اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہر کنٹینر میں کتنے کتنے بیڈز رکھے گئے ہیں اب total beads ہمیں پتا ہے ہم نے ان total beads کو ان سارے کنٹینرز میں 4 سکیر کنٹینرز میں equally divide شیئر کیا ان کے اندر divide ہم نے یہاں پہ divide کرنا ہوگا اب total کنٹینر 4 سکیر کا مطلب 4 ملٹیپلائے 4 which is 16 اب ہم نے beads in one کنٹینر اگر فائن کرنا ہے تو 48 beads سے اس کو divide کریں گے جو 16 یعنی کنٹینرز سے 48 ڈیوائی 16 کیا تو 3 beads ہر کنٹینر کے اندر 3 3 beads رکھیں تو تب سارے beads 16 کنٹینرز کے اندر complete آگئے ہارس owns 2 power 6 2 cards if he gives an equal number of cards to 16 چلیں how many cards does each child get یہاں پہ بھی کیا ہے ہارس کے پاس 2 power 6 2 cards ہیں اس نے equally ان کو شیئر کر دیا 16 children میں تو ہر children کے پاس کتنے توائے آئیں توٹل توائے cards ہیں 2 power 6 2 power 6 64 یہ کیسے آپ ہے 2 6 time لکھ ملٹی پلائے کرنا تو 2 ملٹی پلائے 2 کیا 4 آیا 4 2 08 8 2 0 16 16 2 32 32 2 0 64 تو 2 کے power 6 آگیا 64 اب total children 16 تھے یہاں پہ بھی ہر بچے کے پاس 4 2 آئیں گے اب بک پہ question number 8 10 11 ہم نے solve کرنا تو یہ سارا کام ہمیں رفت میں کرنا ہے اور یہاں پہ سمپلی آنس لکھنا ہے question number 8 کا first part ہے 2 to the power minus 1 multiply 3 to the power minus 1 whole square multiply minus 3 by 8 کی power کیا ہے minus 1 اب سب سے پہلے یہاں پہ بیس ہماری ڈیفرنٹ ہے power سیم ہے تو ہمارے پاس رول تھا کہ یہ bases اس پہ چھ پہ اور یہاں پہ آگیا اندر 3 2 2 2 7 مائنس کسائن اب اس کو بھی تو پوزیٹیو بنانا ہے اس کو پوزیٹیو بنانے کے لیے 1 آور 6 پوزیٹیو 2 کر دیا ملٹیپلائی یہ 8 بائی 8 کی پاور 1 بھی 8 ہی ہوتا ہے مائنس 3 کی پاور 1 بھی مائنس 3 ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ کروس کٹنگ چیک کی نہیں ہو رہی تو سمپلی 8 1 is 8 36 3108 اب مائنس کسائن اوپر والی ویلیو کے ساتھ لے گیا اور کٹنگ کر دی ان کی 2 کے ٹیبل پر 2 4 08 2 5 010 اور 2 4 08 54 ادھر آ گیا یہ پھر 2 سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 2 2 0 4 2 27 time 54 تو مائنس 2 بائی 27 آنسر آ گیا جو نیکس ہمارا کوششن ہے سیکنڈ یہاں بھی اب بیس ہماری کیا ہے ڈیفرنٹ ہے پاور سیم ہے تو پاور ہول میں چلی جائے جائے گی اور 4 ملٹیپلائی 3 ہو گیا بریکٹ کے اندر ڈیوائیڈ 12 کی پاور مائنس 1 یہ بھی 12 کی پاور مائنس 1 یہ بھی 12 کی پاور مائنس 1 ڈیوائیڈ کے درمیان میں تو کوششنڈ لا جب اپلائی ہوگا تو ٹیل کی پاور مائنس 1 مائنس انٹو مائنس 1 یعنی دونوں پاور سپٹیکٹ ہو جاتی ہیں نا یہ مائنس 1 خود بھی تھا یہ مائنس لا کی تھو جو آیا اور یہ مائنس اس کا ہے ٹھیک ہے جو اگلے نمبر کے مائنس مائنس پلس ہو گیا مائنس 1 پلس 1 0 ہو گیا تو ٹیل کی پاور 0 آ گیا 1 ٹھیک ہے سیکنڈ کانسل ٹھیک ہے سیکنڈ کانس 1 آگیا